اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربکا فلا تقم من الممترین فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالی و ندو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتہل فنجعل لانت اللہ علی القاذبی صدق اللہ العزیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و دبینا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک و سلم صلاة و السلام علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی و سلم محترم ناظرین اکرام ایک لفظ آپ بار بار سنتے ہیں آج کا موضوع وہی ہے میرا اور اسی گرس سے میں آج یہ ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں اور ویڈیو کے ذریعے آپ سے روبرو ہوں اور ویڈیو کے ذریعے کچھ میرے خاص لوگ مخاطف ہے مناظرہ لفظ آپ نے بارہ سنا ہے اور اس دور میں تو آج کل موبائل پہ بڑے دن رات روزانہ مناظری ہو رہے ہیں حالانکہ وہ مناظرہ نہیں ہوتا یہ آج کل لوگوں نے مناظرے کو جو ہے مزاق اور کھلکود اور لحولیف کا ذریعہ سمجھ لیا ہے جبکہ مناظرہ در حقیقت ایک عبادت ہے یہ لحولیف کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے چنانچہ آپ اصل مناظرہ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو آپ کو ملیں گا یعنی غلبہ حق کے لیے کہ حق کا غلبہ ہو حق واضح ہو جائے اس کے لئے مناظرہ کرنا عبادت ہوتا ہے تاریخ اسلام کے حوالے سے دیکھیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمروز سے مناظرہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون سے مناظرہ کیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے پادریوں سے مناظرہ کیا اور ہمارے علماء اہل سنت بھی وقتن فوقتن باطل فرقوں کو مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں اور وقت آنے پہ پہ مناظرہ کرتے ہیں اور اس گرس سے کرتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کی افکانیت واضح ہو اہل سنت کا غلبہ ہو اور اس پر جو کچھ ہم یہ عمل کر رہے ہیں یہ عبادت میں شامل ہو کر ہمارے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے بہرحال یہ مناظرے کے تعلق سے ایک مقتصر تھی میں نے تمہیدی بات کی اب آئی اصل موضوع کی طرف جس مقصد کے لئے آج کا یہ ویڈیو میں بنا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ فروری کوئی ایک صاحب کا مجھے فون آیا کانپور کے ایک صاحب ہے لیکن ان کا نام وغیرہ کچھ صحیح نہیں ہے کبھی انہوں نے پہلی مرتبہ نام کچھ اور بتایا دوسری مرتبہ کچھ اور بتایا پھر بعد میں کچھ ذراعے سے پتا چلا ہے کہ دونوں نام غلط ہے تیسرا نام کچھ اور ہے تو بہرحال انہوں نے فون کیا کانپوری صاحب نے میں کانپوری کہہ کر ہی ان کو مخاطب کروں گا اور کہا کہ فاروق رزوی صاحب میں فلا فلا شخص ابن فلا بول رہا ہوں اور کانپور میں آپ کا ایک پروگرام لینا چاہتا ہوں ہمارے ایک عزیز ہے جو پروگرام لینا چاہتے ہیں اور میرے پاس آپ کا نمبر تھا تو میں نے اس لئے کال کیا کہ آپ ان سے بات کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے بات کروائیے دوسری مرتبہ انہوں نے پھر صاحب ایک صاحب کو کال مطلب کانفرنس کے اندر لیا کانفرنسنگ کال تھی وہ اس کو جو انہوں نے ساتھ میں اپنے آئیڈ کیا اور وہ صاحب نے جب گستگو شروع کی تو آواز سے ہی میں جان گیا کہ یہ صاحب کوئی سننی انہی تو نہیں ہے اور نہ ان کا مقصد پروگرام لینا ہے یہ ایر آباد کے بہت ہی ایک بدنام زمانہ صاحب تھے تو ان کا نام بھی بہرال ایسا ہے کہ میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اسلامی نامی نہیں ہے جس کا خود نام اسلامی نہیں ہو اور اس کا اوریجنل نام بھی آج تک کسی کو پتا نہیں اپو خان نام اپنا بتاتے ہیں بہرال اور بڑا کنفیوزن ہے کہ بھئی اپو خان صاحب مرد ہے یا عورت ہے کون ہے کیونکہ ان کی شکل بھی آج تک کسی نے دیکھی نہیں ہے اور یہ اپنے ازام میں بہت بڑا معروف اور بہت بڑی عظیم شخص سمجھتے حال یہ ہے کہ آج تک نہ کبھی انہوں نے کوئی ویڈیو بنائی نہ ان کی تصویر دیکھی گئی نہ خود ہی اپنی جماعت نام نحاد علی حدیث غیر مکلدین کے کسی حلقے میں نظر آئے یا کسی مولانا کے ساتھ ان کا کوئی پروگام نظر آیا پروگام تو بہت دور کی بات ہے اسٹیج پر بولنا تو بہت دور کی بات ہے جناب علی کا یہ حال ہے کہ پچیت لوگوں کو بٹھا کر بھی کبھی کوئی خطاب نہیں کیا انہوں نے اور اس طرح کا کوئی خطاب کسی نے سنا ہے لیکن بہرحال ان کو ظاہم ہے کہ میں بہت بڑا علامہ مناظر ہوں تو انہوں نے فون پر بے تکی باتیں کی اور پھر باتوں میں انہوں نے مطلب مجھے چیلنج کیا کہ فاروق رضوی صاحب آپ اہل حدیث کو بہت چیلنج کرتے ہیں خاص طور سے مولوی جر جی صاحب کو آپ بہت چیلنج کرتے ہیں تو آپ مجھ سے مناظرہ کیجئے میں نے کہا بھائی میں غیر معروف لوگوں سے مناظرہ نہیں کرتا کیا مولوی جر جی صاحب کیوں نہیں کرتے مناظرہ اور پھر وہ بے تکی باتیں انہوں نے کی وہ جو آئی ڈیو ہے یہ نیٹ پر ڈلی بھی ہے اور آپ نے سنی بھی ہوں گی غالبن مشٹاگلی انساری نام کے چینل پر یہ آئی ڈلی ہے اور بھی چینل پر ڈلی ہے المقتصر یہی کہ پھر میں نے دوبارہ اس وقت تو میں نے فون کاٹ دیا پھر دوبارہ میں نے کانپوری صاحب کو فون لگایا اور میں نے کہا کہ دیکھیں بات سنجیدگی سے کیجئے اور معاملہ جہاں تک اپکو خان کا ہے یہ کوئی آپ کے اہلِ حدیث مکتب فکر کے کوئی معروف شخص نہیں ہے نہ علم ہیں اور نہ جناب کوئی علم سے کوئی شگف ہے نہ علم سے کوئی تعلق ہے تو مولوی جر جی صاحب سے آپ میرا کیوں نہیں مناظرہ کرواتے ہیں اور پچھلے آٹھ سالوں سے آٹھ نو سال غالباً دس سال تک ہونے کو آئے ہیں جہاں تک اگر میں باقائدگی کے ساتھ وقت کا تعیون کرو آٹھ تو کم سے کم آٹھ سال تو کنفرم ہو گئے ہیں کہ مولوی جر جیس کو میں اسٹیجوں پر چیلنج کر رہا ہوں منادرے کے اور بہت ساری ان کی عبارتیں بہت ساری ان کی بہودگیاں بہت ساری جھوٹ فریب مکاریاں ہیں اور خلاف اقائدہ لسنت ان کے اقائد و نظریات ہیں جو انہوں نے پبلک کے اندر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے پیش کیا ہے تو اس تعلق سے میں مسلسل ان کو مناظرے کا چیلنج کرتا آ رہا ہوں تو میں نے کہا مولانا جر جیس صاحب میرا مناظرہ کیوں نہیں کرواتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں مولانا جر جیس صاحب سے رب پکھان کی ویسی بھی میں گیرنٹی نہیں لیتا مولانا جر جیس صاحب سے میں کوشش کرتا ہوں بات کرتا ہوں اگر وہ مناظرے کے لئے تیار ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے میں نے کہا اگر وہ تیار ہو جائیں انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ مولانا جرجی سے مناظرہ کریں گے میں نے کہا بالکل کریں گے اور اگر مولانا جرجی صاحب مناظرے میں آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے بھئی most welcome for we are اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ صاحب مجھے آپ جو ہے پانچ دن کا وقت دیجئے میں پانچ دن کے اندر اندر مولانا جرجی سے بات کر کے مناظرہ تیہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں ہم نے کہا پانچ دن نہیں بلکہ سات دن لے لیجئے آپ دو دن ہماری طرف سے مزید اور بیچ بیچ میں میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہو ان کا نمبر ہمارے پاس تھا وہی نمبر پر ورڈس اپ تھا اور میں ان سات دنوں میں بیچ بیچ میں ان سے وائس میسیج کے ذریعے ان سے پوچھتا رہا ان کے ورڈس اپ پر وائس میسیج ڈالتا رہا ہے کہ کیا ہوا مولانا جرجی صاحب کی بات ہوئی چھے فروری کو بات ہوئی تھی اور آج چھے مارچ آ گئی چھے مارچ نے پورا ایک مہینہ ہو گیا ہے حال یہ ہے کہ ان صاحب نے آج تک نہ فون کیا نہ مجھے میسیج کیا میرے ویڈس اپ پر نہ کوئی آڈیو اگرہ یا کوئی ایسی انہوں نے ویڈیو بنا کر ڈالی کہ مولانا جرجی صاحب تیار ہے بہرحال ان کا تو کوئی ریپلائی نہیں آیا لیکن اسی گروپ کے جو اپ پو خان کا ایک حلکہ اور گروپ ہے اسی گروپ کے ایک شخص ہے میں نام نہیں لیتا ہے اسے غیر معروف کو کہ میں نام لو تو زیادہ خاموں خائیں مشہور ہو جائیں گے بہرحال ان کی بھی آڈیو جو ہے انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر ڈالی بھی ہے مشتاقلی انساری کی ویب سائٹ پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ذراعی سے یہ پتا چلا ان کے کے ساتھ مولوی جرجی سے انہیں منادرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے اور دھوکہ دیا آئیے آپ خود سن لیجیے یہ آڈیو ان کی نہیں بھائی میں تل سے یار ٹنسن مطلب کہ میرے آپ کو بھائی یار اکیلے پر جائیں تو کئی سے کیا ہوگا پھر تو بیجتی ہو جائے پورے ایلے ایدیس ہوگی نہیں بھائی نہیں بھائی مولونا جرجی صاحب نے ساتھ نہیں دیا بہت انکہوں پر دماغ خراب ہم لے بھوٹا ان کو تو ساتھ دینا چاہی ہے اندری سے دے دیتے بہت سن لے دیتے تو اندر سے انہی کے لیے ہم لوگ لگ رہے تھے بھائی انہی کے لیے لیکن انہی کو گالی یہ دی گئی اسی لیے ہم لوگ زیادہ خفا تھے لیکن ان کو جو ہم لوگوں نے پال کیا تو ہم لوگوں کا نمبر بلوک میں ڈال دیا چہلے ان سے کے لیے ان سے کے لیے انہیوں نے کہا کہ ان سے چہلے آپ اپنی ایک ویڈیو بنا کے دو مینٹ کی دے دیتے کہ اپنو خان میرا کھیلہ ہے لیکٹوپ بابا کے اندر اگر ہمت ہے تو آ کے پہلے اپنو خان سے گھل دے اس کے بعد میں مناجرہ کر لیں گے ان کو ساتھ دینا انہی کے لیے میں بولنا تھا انہوں نے اتنا نہیں کہا اتنا ہم لوگوں نے کہا تو انہیں نمبر بلوک میں نہیں نہیں بھائی سنو ہو سکتا جرجیز حضرت جو ہے اپنا بچاؤ کر رہے ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے نا ہاں ریجن یہ ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تاپ انڈیا ہے جی جی تو تاپ انڈیا ہے آل والڈ کی ہے نا جی تو انہوں نے سوکتا ہے کہ ہم اس مسئلے سے بری ہو گئے لیکن ان کو کچھ بتا دینا چیز کہ بیسرے آلن سے تم مل لو راستہ ہاں راستہ دکھا دینا چاہیے جی لیکن انہوں نے کو ترکیب بتانا ہے تو یہ ایسا لیکن انہوں نے نمبر بلوک کر دے اس سے بھائی ہم لوگ کا بہت موڑ سراب بھائی تو آدمی بھائی جو ہے بہت دوستہ سے بھولے اگر کانپور کانپور کے ہیں آدمی بھائی تو وہ بولے کہ اگر جرجیس صاحب کانپور آئیں گے تو بھائی ہم پہلی بار ان سے جو ہے بجبان جو ہے بچلامی کریں گے ان سے ہم کہیں گے جب آپ نے ایسا دھوکہ ہم لوگ کو دیا بہر حال یہ آڈیو آپ نے سن لیا اور اس آڈیو سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ مولوی جرجیس نے منادرہ کرنے سے تو انکار کیا اور دھوکہ دیا ان لوگوں کو اور دھوکہ ہی نہیں دیا بلکہ حال یہ ہے کہ ان کے نمبر تک بلوک کر لیا اپنے ہی لوگوں کے نمبر اس نے بلوک کر دیا اندازہ لگائی ہے کہ یہ شک جو اپنے لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہے یہ منادرہ کیا کریں گا اور میں تو آٹھ سال سے کہہ رہا ہوں بڑے سخت جملوں میں کہا ہے آپ نے میری تقریریں سننی ہیں تو آپ سن سکتے ہیں میں جملے یہاں دورانہ نہیں چاہتا کیونکہ میں اس وقت سنجیدگی کے ساتھ بات کرنے کہ کوئی جو ہے مجاز لے کے بیٹھا ہوں میں نے بہت سخت جملے میں کہا اور چونکہ بات آگئی گی مولوی جرجیس کی تو میں پھر ایک بار اس آرڈیو ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کے ذریعے پھر ایک بار چیلنج کرتا ہوں پھر ایک بار سنجیدگی کے ساتھ کہ مولوی جرجیس صاحب اگر آپ حق پر ہیں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں مولانا سمجھتے ہیں تمہارے مرنے تک مجھے ہیں میرا چیلنج ہے آپ کو جب تک تم مر نہیں جاتے یا میرے میرے میرا انتقال نہیں ہو جاتا جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک تم زندہ ہو ہمارا یہ چیلنج تمہارے لیے تا موت تک تا اختتام زندگی تک ہے کہ مولوی جرجیس صاحب جب چاہو مجھے بلاو میں مناظرہ کرنے کے لئے آپ کے لئے تیار ہوا چیلنج کرتا ہوں کہ واقعی اگر آپ سچے اور اپنی امی جان کا دودھ نوش کیا ہے تم اسے مناظرہ کرو لیکن میں جانتا ہوں جو شخص دس سال آٹھ سال میں تیار نہیں ہوا جناب کانپوری صاحب کے کوشش سے وہ سات دن میں کیا خاک تیار ہوتا ان کا حال یہی ہے کہ نہ خنجر اٹھیں گا نہ تلوار ان سے یہ بازوں میرے آزمائے ہوئے بہرحال اس وقت یہ بھی بات ہوئی تھی کہ جرجی صاحب اگر تیار نہیں ہوئے تو میں نے کہا تھا کہ کیا اس کے بعد اپو خان صاحب پھر مناظرہ کریں گے تو اپو خان نے اس وقت بڑے جوش میں کہا تھا کہ ہاں میں مناظرہ کروں گا اور تم میں ہمت ہے تو مجھ سے مناظرہ کرو تو میں نے کہا میں سولہ مارچ کو جو ہے الہاباد آ رہا ہوں تو ٹھیک ہے سولہ مارچ کو الہاباد میں مناظرے کے تعلق سے بات کرتے تو جوش میں اس نے کہا کہ آپ میرے گھر کتابیں لے کر آجاؤ اور میرے گھر کا یہ پتہ ہے اس نے پتہ بھی دیا پھر اور ایک بار نے دو دو تین تین بار دیا بار بار دیتا رہا ہے کہ میرے گھر کا یہ پتہ ہے میرے گھر پر آجاؤ ہمت ہے تو آجاؤ کتابیں لے کر آجاؤ لیجی آپ ہی خود سن لیجی اس کی ریکارڈنگ تاکہ میری بات کی صداقت پر آپ کو یقین ہو جائے پہلے سنیں گا پہلے سن بات اس کی وجہ سے لوگ تیر سے بات نہیں کرتے کہ تُو کسی کی سنتا نہیں سب اپنی بڑڑ 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 تناتا ہے اور تُو کھلونا میرے بھائی آپ سن چپ چاپ بات اصولان ہوتی ہے اصول کے تحر تُو یہ سام کر اپنا وٹس اپ نمبر دے اس پر میرا وٹس اپ ہے میں ایک ویڈیو اس کو بنا کے بیشتا ہوں کہ میں اپو خان کو مناظرے کا چیلنج کر رہا ہوں تُو اتنا بڑا نہیں ہو گیا کہ تیرے لیے جلسے میں تیرے لیے سے فڈیچر کا نام لے کہ میں اپنا جلسہ خراب کروں اور تُو جواب میں یہ ویڈیو بنا کر مجھے بیج کہ مجھے فاروق رزوی کا مناظرے کا چیلنج منظور ہے سولہ مارچ کو میں آ رہا ہوں علاہ بات میں تُو مجھ سے مل کیونکہ تیرے علاقے میں آ رہا ہوں تُو نہیں آ سکتا سننا پہ پہلے بات پہلے بات سن کو لے پہلے بات سن فافا موم فافا موم شانتی پرام کارلونی بینکو برودا کے سامنے اور ہاؤس کا نمبر ہے ڈی اوبلی کی سننا پہ پہلے بات سننا جب بھی بات سن کتابیں لے کی آ جانا میرے گھر پہ بیٹھ کے بات ہو جائے گی ابے ابے اپو کھان تیرا نام اوریجنل نہیں ہے ابے تیرا نام اوریجنل نہیں ہے تیرے بات کا نام اوریجنل نہیں ہے کسی نے آج تک دیکھا نہیں گمناو آدمی کیا مشہور کروں میں میں تیرے گھر آ رہا ہوں شکل کیوں پر آجرے میں تیرے گھر آ رہا ہوں بات ختم میں تیرے گھر آ رہا ہوں بولنا میں اکیلے آ رہا ہوں تو آونا میرے گھر میں نے ایجیس اپنا دے دیا تیر سے دیو ایجلی آجرے ایک بار اور دورادے میرا ریکارڈنگ ہو رہی بس تو میں گھر پہ آنگا ختم بات ختم ہو گئی بھلا عباد šanto brame ڈیو 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 لگوں کو بھڑکاتے ہیں فضول بات کے لئے ٹائم نہیں ہے میں دھر آ رہا ہوں تیرے وٹساپ پہ لوکیشن بھیج دے چل ختم بات رکھ رہا ہوں اپو خان صاحب نے خود کہا کہ آپ میرے گھر آ جائے ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی ہم جو ہے آپ کے گھر بھی آنے کے لئے تیار ہیں لیکن آپ لوگ جانتے ہیں نہیں جانتے تو آپ یوٹیوب پر دیکھ لیں جو ایڈریس دیا بعد میں ہم نے تیکی کی تو پتہ چلا ایڈریس بھی صحیح نہیں ہے پھر جب آپ نے خود ایک دوسری ویڈیو ڈالی جس میں علابات کی سڑکیں دکھائی یہ گھر نہیں دکھایا ظاہر سی بات ہے جس کا نام اصلی نہیں ہے جس کا نصب نہیں کسی کو پتا کہ کونسی برادری سے یہ تک نہیں معلوم کہ ابباجان کا نام کیا ہے یہ نہیں معلوم جنس کونسی ہے مرد ہے میں خود نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ ان کو مونس کے سیگے سے مخاطب کروں یا مذکر کے سیگے سے مخاطب کروں جن کا خودی جنس نہیں معلوم کہ کیا ہے بھائی وہ آخر تو بہرحال مرد ہے عورت ہے اللہ جانے آج تک شکل نہیں ہے ان کی کسی کے سامنے آج تک انہوں نے جناب جو ہے کسی تقریر کے سٹیج پر وہ اپنی جماعت کے کسی سٹیج پر نظر نہیں آئے حد تو یہ کسی مولانا کے ساتھ وہ کبھی نظر نہیں آئے اور یہاں تک کہ آپ تاجوب کریں گے کہ وہ شخص اپنے عزام میں اپنے آپ کو بہت بڑا عالی مناظر سمجھتا ہے حال یہ کہ پچیس لوگوں کو بھی بیٹھ کے کبھی اس نے تقریر نہیں کیوں گی جس کی شکل آج تک کسی نہیں دیکھی لیکن بڑے جوشمنوں نے کہا تھا کہ صاحب میرے گھر آ جاؤ اور حال یہ ہے کہ انہوں نے پتہ تک دینے کے لئے تیار نہیں اور پھر بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے اور کہا کہ صاحب آپ جو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے بیان بدل دیا بیان یہ بدلہ کہ صاحب فاروق رزوی سے میں مناظرہ اس وقت کروں گا جب ان کے ایڈریس غلط نکلا اور اس کی جب پول کھلیا اور لوگوں نے مزاک اڑایا کہ جب مناظرہ کر رہے ہو جوشمنہ جو تم نے پتہ دیا تھا وہ غلط کیوں دیا اور پھر اپنا پتہ کیوں نہیں دیتے تو کبھی کہتے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے یہ لیجئے میں پورے ہندوستان میں گھن کے ڈنکے کی چھوڑ پر اسٹے جو پر چیلنج کر رہا ہوں مجھے خطرہ نہیں ہے یہ بچارے دین کے خدمتگار یہ مبلگ بولتے ہیں اپنے آپ کو اہلے حدیث بولتے ہیں اور ان کو اتنا خطرہ ہے ان کو اپنے علاقے میں خطرہ ہے اور میں ان کے علاقے میں جھا کے ان کا رد کرتا ہوں مجھے خطرہ نہیں ہے پتہ چل گیا کہ اوقات کتنی ہیں بھائی جو اللہ کے دین کا کام کرتا ہے وہ شہادت سے نہیں ڈرتا اور خطروں سے نہیں ڈرتا میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالی اسی دین کے کام کرتے کے دورانوی میں مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے بستر سے زیادہ بہتر تو موت شہادت کی ہے سچی موت کیا ہوں ان کو اتنا خوف ہے کہ صاحب بولتے ہیں ہم لاؤ جائیں گا میرے گھر پہ بہرحال اس لیے وہ گھر بتانے رہے بول تو رہے ہیں کہ میرے گھر آ جاؤ یہ پتہ ہے میرے گھر آ جاؤ لیکن میں پتہ بتاؤں گا نہیں دعوت ہے دعوت میں آؤ کھانا کھلاؤں گا نہیں لیکن تو یہ عجیب منطق ہے ان کی کہ سامنے آتے بھی نہیں ساپ چھپتے بھی نہیں اجاب پردہ ہے چلمن سے لگے بیٹھے ہیں تو پھر بیان بدلا اور کہا کہ سام میں اس صورت میں مناظرہ کروں گا کہ سولہ مارچ کے جلسے میں فاروق رضوی میرا نام لے کر چیلنج کرے ہم نے کہا نام تو لینے کیلئے ہم تیار ہیں لیکن کون سے سیگے سے آپ کا نام پکارے ہیں مذکر کے کہ مونس کے آپ کی شکل نہیں معلوم ہمارے کچھ احباب بولتے کہ آواز سے آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ زنانہ آواز ہے تو زنانہ ہے کچھ لوگ درمیانی بولتے ہیں میڈل کا میں خود کنفیوز ہوں بھائی کون سے سیگے سے آپ کو آواز دوں آپ پکاروں اور آپ یہ بڑی عجیب بات بھی ان کے سارے چمچے وہ مجھے خبریں آ رہی ہے کچھ لوگوں نے فون کیا سولہ مارچ کو آپ اپو خان کا نام لوں گے میں نے کہا یار اپو خان یہ کون ہے اس کی شکل نہیں معلوم اس کی صورت کسی نے دیکھا نہیں کسی جلسے میں یہ نظر نہیں آیا کسی اہل عدیس کے مولانا نے اس کا کبھی نام نہیں پکارا اس کے غیر معروف ہونے کا یہ حال ہے کہ کبھی اس کا ایک پچیس منٹ کا کوئی بیان نہیں ہے کہ دس بیس لوگوں کو لے کر بیٹھ کے جناب خطاب کر رہے ہو اتنا پردہ غیب میں چھپا رہنے والا شخص نام لو بولتا میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ میں جلال الدین کاسمی کا نام لے کے آٹھ سال سے رت کر رہا ہوں میں مولوی جرجس کا نام لے کے اور جانتے ہیں میں بول دے رہا ہوں میں نے رنڈی کے اولاد تک بولا بھائی اتنے سک جملہ میں بولا ان کی غیرت نہیں جا گی ایڈوکیٹ فیس کا نام لے کے میں چیلنج کر رہا ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کو میں نے اس کے گھر کے سامنے جلسے لے لے کے میں نے چیلنج کیے باقاعدہ برادر عمران کو میں نے چیلنج کیا مولوی میراج ربانی کو چیلنج کیا اور بھی ان کے جتنے وہ فسید دین حیدر آبادی ہے اس کو میں نے نام سب کے نام لے کے آپ میری ویڈیو سن لیجئے سب کے نام لے کے تو گویا کہ اہلِ حدیثوں نے اس پر اجما کر لیا کہ فاروق رضوی صاحب جو آٹھ سال سے آپ ان سارے مولیوں کے نام لے رہے ہیں سب نام مرد ہے ایک ہی مرد ہے ہمارے آپ پخان اس کا نام لیجئے آپ ان کا نام لینے کے بعد تو یہ سامنے آئے نہیں تو اس کا نام لینے تو کونسے جھنڈے گڑ جائیں گے بھائی اور یہ کونسا مناظرے کا اصول ہے میں چیلنج کرتا ہوں اگر یہ سچے ہیں تو ایک حدیث دکھا دیجئے کہ کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ بھائی مناظرہ تب ہوں گا کہ مناظرے کے لئے اسٹیج لگا کر دکھا دیجئے حدت شریف جرجانی رحمت اللہ علیہ کی اصول مناظرہ پر شریفہ کتاب ہے اس میں آپ یہ شرط دکھا دیجئے اصول مناظرہ کی کتنی کتابیں ہیں اور میں تو کہہ رہا ہوں گی جو نام لے رہا ہوں بیچارے اپو خان نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوں گی تو کونسی شرط ہے چلیے بہرحال کوئی بات نہیں ہم آپ کا نام بھی لے لیں گے اور غیر اسلامی نام لیں گے اپو خان غیر اسلامی نام چلو لے لیں گے لیکن بھائی اس سے پہلے دو چار باتیں آپ سن لیجئے میں سولہ مارچ کو آ رہا ہوں تو ظاہر ہے میں دو بجے آوں گا سولہ مارچ کو دو بجے میں پہنچوں گا رات میں میرا جلسہ ہے تو میں نے خاص اپو خان کے لیے کہ انہوں نے مجھے چیلنج کیا حالانکہ میرے بہت سارے عبابوں نے کہا کہ یار یہ غیر معروف شرط جس کی اوقات نہیں ہے یہ آپ کے ذریعے مشہور ہونا چاہتا ہے اور میں نے خود دیکھا کہ اس کی حیثیت کا حال یہ ہے اللہ کا فضل ہے میری ایک آڈیو ایک ویڈیو آتی ہے تو کتنے چینل سے ہمارے سنی کے سب ڈال لیتے ہیں تو ایک ایک گھنٹے میں بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار لوگ دیکھ لیتے ہیں اور کئی ایسے ویڈیوز ہیں جس کو باقاعدہ دس لاکھ لوگوں نے دیکھا ہے ایک مہینے دو مہینے سال بر کے اندر اپو خان صاحب کے سبسکرائبر دیکھئے ان کے چینل پہ جائے کے تو بارہ ہزار بیچارے کے سبسکرائبر بارہ ہزار ہے جس کی حقات یہ ہے اور وہ بھی سب چنگو منگو چھوٹے موٹے اسی کی رینج کے لوگ نہ اس میں کوئی عالم فاضل کچھ نہیں چلیے بہرحال آپ اپنے آپ کو بہت بڑا لامہ سمجھتے ہیں شوق سے سمجھئے اب کسی کو اگر خبت و سوار ہو کے بہت بڑا لامہ ہے تو اس کا ہم کہہ ناج کر سکتے ہیں لیکن بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ سولہ مارچ کو میں آ رہا ہوں اور اپو خان صاحب آپ کا مناظرے کا چیلنج میں قبول کرتا ہوں فون پہ بھی کہا تھا اور اب ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں میرے حباب مجھے بار بار بولتے رہے کئی فون آئے گا کہ جاہل سے آپ بات کر رہا ہے حضرت آپ کے سامنے جرجس نہیں آ رہا ہے کاسمی نہیں آ رہا ہے زاکر نائک بھاگ گیا ہندوستان چھوڑ کے فسی الدین کی تو ویڈیو ہے اس نے کہا کہ فاروق رضوی اور حافظ احسان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ نہیں سکتے ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے اب آنا ہی کیا کہ فاروق رضوی گالی بکتا ہے ہم نے کہا یار چلو دو باتیں اگر میں گالی بکتا ہوں تو آپ حدیث سنانا میں گالی بکوں گا پبلک خود فیصلہ کر لیں گی فاروق رضوی کو حدیث نہیں آتی گالی آتی ہے ایک چیز اور دوسری ان بیچاروں کو ان جاہلوں کو یہ تک نہیں معلوم کہ اصول مناظرہ کی شرط ہوتی ہے کہ بات تحضیب و تمدن میں ہوں گی گالی نہیں بکی جائیں گی جو گالی بکیں گا وہ شکت مانی جاتی ہے چلیے بات لمبی ہو رہی ہے میں مقتصر کرنا چاہ رہا ہوں لیکن بات ایسی ہے کہ بات پر بات نکل جاتی ہے تو بہرحال میں پھر آجاؤ موضوع پر کہ اپو خان صاحب میں آپ کا مناظرے کا چیلنج قبول کرتا ہوں سولہ مارچ کو میں آ رہا ہوں سترہ مارچ میں نے پورا دن آپ کے لئے کھالیے کا ہے سترہ کا جلسہ میرا تھا میں نے کینسل کر دیا الہباد کے اندر جائیس میں میرا جلسہ تھا جائیس کا میں نے جلسہ خاص آپ کے لئے کینسل کیا اس کے پورا دن اگر ہماری گفتگو کا وہ تو سترہ مارچ کو میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے خود دعوت دیئے پھر سن لیجئے آپ نے خود کا میرے گھر کتابیں لے کر آ جانا اور میں جانتا ہوں کہ ایک وقت میں مناظرہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے تو اس لئے میں آپ کو محلت دے رہا ہوں سہولت دے رہا ہوں اور اصول مناظرہ کے تحت ہم بات کر رہے ہیں تو سترہ مارچ کو میں آپ کے گھر آوں گا آپ اپنا صحیح ایڈریس مجھے دیجئے اور ویڈیو کے ذریعے دیجئے یا میرا ورڈس اپ نمبر ہے آپ کے پاس یا آپ کے جو اسسٹنٹ بنے بیٹھے ہوئے ہیں گمنام صاحب کانپوری ان کے پاس میرا ورڈس اپ نمبر ہے اس ورڈس اپ پہ آپ ایڈریس دیجئے میں تین مولانا ذمہ دار مولانا شریف النفس مولانا وہ بھیجوں گا تاکہ وہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کے گھر کے ایڈریس ٹیلی کر لے اب بانے بازی مت کیجئے آپ اگر آپ اپنا ایڈریس دے دیتے ہیں بتا دیتے ہیں تو پھر میں یہ کم مان لوں گا زیادہ لوگ نہیں آئیں آپ کو خطرہ ہے نا کہ بھائی بریلی لوگ حملہ کر لیں گے میرے ساتھ بہت ہو گیا پانچے زیادہ سے زیادہ دس دس کے اندر اگر ہم دس لوگ لاتے ہیں یا پانچ لوگ لاتے ہیں یا چار لوگ لاتے ہیں تو آپ کی جانب سے بھی اتنے ہی لوگ ہوں گے جتنے ہمارے باقی جتنے غیر ضروری افراد ہوں گے سب کو کمرے سے باہر کر دیا جائیں گا سترہ مارچ کو منادرے کی شرائط تائے ہوں گی موضوع تائے ہوں گا لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے جو سب سے اہم اور ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ اپنی جماعت کے موتمد ہے یا نہیں آپ کی جماعت کے لوگ آپ کو مناظر مانتے ہیں یا نہیں جیسے ہم آپ کو غیر معروف اور مشکوک مانتے ہیں وہی حال آپ کی جماعت کا تو نہیں ہے اس لئے آپ سب سے پہلے سترہ مارچ کو ایک لیٹر پیٹ پر اپنے لیٹر پیٹ پر آپ کے نام کا ہو یہ آپ کی تنظیم کا نام کا ہو لیٹر پیٹ پر اپنا دعویٰ اور چیلنج پیش کریں گے میں بھی اپنے تنظیم کے لیٹر پیٹ پر دعویٰ اور چیلنج پیش کروں گا کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے مناظرے کے لئے اور ہم چیلنج کر رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اپنو کھان کا اپنو کھان نے ہمیں چیلنج کیا چیلنج کر دیں گے اور چار موت تے بار عالموں کی آپ کے دستخدہ ہوں گی میری تحریر پر میرے چار علموں کی دستخط ہوں گی اور دوسری سب سے اہم بات آئیے میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت امام علیہ الدین محمد بن علی الحسقفی رحمت اللہ علیہ در مختار کے اندر صفحہ نمبر چار سو چھے جل نمبر نو اس کے اندر ایک اصول مناظرہ کے تحت ایک جملہ بیان کرتے ہیں ایک عبارت ہے اصول مناظرہ کے تحت ان کی فرماتے ہیں یمبغیل المناظرہین یقونا متصاویین فی العلم یعنی یہ کہ مناظرہ کی شرط میں یہ بھی شرط ہے کہ دونوں مناظر جو مناظرہ کریں دونوں مناظر علم حمپلہ ہو برابر کے ہو تو اب یہ کیسے ظاہر ہوں گا کہ آپ میرے حمپلہ ہے یا نہیں کیونکہ آپ تو غیر معروف ہیں جلسے میں آپ کبھی جکتے نہیں شکل آپ کی کسی نے دیکھا نہیں آپ کا اوریجنل نام کسی کو پتا نہیں کس خوہ میں آپ کوئی مالے کے چھوٹی میں آپ رہتے ہیں وہ کسی کو پتا نہیں تو آپ اپنی جماعت کی آپ میں حیثیت کیا ہے اس کے لئے یہ ہے اور یہی اصول ہے کہ آپ اپنے دو ذمہ دار اداروں سے نام نحاد اہل حدیث غیر مکلدین کے ادارے سے تنظیم سے نہیں تنظیم کے جو لٹر ہے جو میں بول رہا ہوں وہ ہماری لئے ناقابل قبول دو ذمہ دار کم از کم دو ذمہ دار آپ کے اہل حدیث جو مداری سے جہاں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہے وہ بچوالا مکتب نہیں جہاں علیب باتہ پڑھایا جاتا ہو جہاں کیا کہتے ہیں جناب وہ حرف تاجی پڑھایا جاتے ہو یا وہ قائدے پڑھایا جاتے ہو اور قرآن نادرہ پڑھایا جاتا ہے نہیں درس نظامی جہاں مولوی عالم بنتے ہیں ان دو مدرسوں سے آپ وہاں کے محتمیم پتہ نہیں اب محتمیم بھی لفظ سمجھا گے نہیں سمجھا اللہ جانے ببول دیتا ہوں بھائی وہاں کے جو مین جو چلانے والے جو پرنسیپل ہوں گے اس ادارے کے اور صدر مدرس یعنی جو وہاں کا مین ٹیچر ہوں گا ان کی دستخط کے ساتھ ایک مدرس کا محتمیم اور اس کا صدر مدرس اور دوسرا بھی ایک مدرس کا محتمیم اس کا صدر مدرس ان کے لیٹر پیٹ پہ مدرسے کی تحریر آپ لے کر آئیں سترہ مارچ کو آپ وہ تحریر دیں گے اور اس سے پہلے آپ ویڈیو بنا کر بیان کریں گے کہ یہ تحریر میرے پاس موجود ہے تحریر لائیں جس میں آپ کے یہ عالم دین یہ بیان دے لکھ کر تحریر ہیں کہ اپو خان صاحب جو ہے ہماری جماعت کے محتمد ہے محتمد ہے مناظر ہے ہماری جماعت کے یہ فرد ہے اور ہمارے اہل حدیث جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے مناظرہ کریں گے ہم کسی آنگرو پا آنگرو سے مناظرہ نہیں کرتے کل آپ سے مناظرہ ہوں گا آپ کی جماعت کے لوگ بولیں گے کس پاگل سے مناظرہ کیا بھائی ہم تو جانتے بھی نہیں اس کو زہر سی بات ہم سننی نہیں جانتے آپ کون ہے بھائی میں نے کہا نا کہ کون ہے بھائی مذکر ہے معنی سے یہی نہیں ابھی ہمیں معلوم تو کل آپ کی جماعت کے بھی لوگ بول سکتے ہیں تو یہ اصول ہے اور یہی اصول ہم پر لاگو ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی اپنے دو ذمہ دار ادارے بلکہ دو نہیں میں تو چار پہ جتنے بولو اللہ کا فضل ہے میرے پاس کئی داروں کی جو ہے تائیدات ہے آپ اپنے دو ذمہ دار مدرسوں کی علموں کی تائید کے ساتھ لیٹر پیٹ پہ دستخط اس ٹیم کے ساتھ یہ تحریر لائے جس میں یہ تحریر ہو یہ بیانوں مولانوں کا علماء کا کہ ہماری جماعت کے نمائندہ ہے مناظر ہے اور ہم انہیں اجازت دیتے ہیں جناب اپو خان کو کہ اہل حدیث مکتب فکر نام نحاد اہل حدیث غیر مکلدین مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مناظرہ کریں گے اور ہم ان کو مناظرے کی اجازت دے رہے ہیں اسی طرح ہم اپنے داروں سے تحریر لائیں گے وہ تحریر ہم آپ کو دیں گے آپ اپنی تحریر وہ ہمیں دیں گے تو بہرحال جو میں نے یہ باتیں عرض کی ہے اس کے جواب کے لئے میں آپ کو چھے دن کا ٹائم دے رہا ہوں چھے دن کے اندر اندر آپ جواب ویڈیو پر دیں گے آئی ڈیو پر نہیں فون پر نہیں یہ سب بلدلوں کے طریقے ہیں فون پر بات کرنا اپنے علاقے میں تو کوئی بھی شیئر بنتا ہے ساپ ویڈیو پر تاکہ آپ کے چہرے کی نکاب کوشہ ہی تو ہو جائے لوگ آپ کے چہرے مکرو چہرے کو دیکھ تو لیں پتروں چلے ورنہ آپ کہہ رہے ہیں میں اسٹیٹ پر آ جاؤں گا سولہ مارچ کو آپ اعلان کیجئے کہ ہم آ جائیں گے ارے بھئی اس سے پہلے ہم نے آپ کو دیکھا ہی نہیں کوئی آ جائیں گا ہم کون کیا سمجھیں گے اپو کھانے کے چھپو کھانے کے پھپو کھانے کون ہے بھائی پہلے پتروں چلے اپو کھان تو اب وہ بات وہ نہیں رہی کہ جب جناب آپ چار پاس سال جتنے بھی سال سے کام کر رہے ہیں مجھے تو خود پتا نہیں آپ کب سے کر رہے ہیں جب جتنے بھی سال سے آپ کام کر رہے ہیں اپنے فرقے کا اپنی جماعت کا تو آپ کی شکل آج تک تو آئی نہیں ہے تو اب وہ وقت نہیں رہا ہے کہ آپ چھپے نکاب کو شائع کیجئے گھنگٹ اٹھائیے جناب چہرہ دکھائیے اپنا چہرہ ایسا کیسا ہے ویڈیو بنائی ہے ویڈیو پہ جواب دیجئے مجھے کہ فاروق رزوی صاحب میں لیٹر لارہا ہوں یہ میرے گھر کا پتہ ہے میں گھر کا پتہ دے رہا ہوں سترہ تاریخ کو یہ نششت ہوں گی شرائط مناظرہ وہیں تائے ہوں گی مقام مناظرہ تائے ہوں گا تاریخ بھی تائے ہوں گی کہ کس تاریخ کو مناظرہ ہوں گا اور مناظرہ کا صدر کون ہوں گا اور مناظرہ عمومی ہوں گا کہ خصوصی ہوں گا یہ ساری باتیں اس دن وہ تائے ہوں گی تو آپ ویڈیو کے ذریعے میں چھے دن کے اندر جواب دے چھے دن کے اندر آپ کا جواب ویڈیو کے ذریعے نہیں آیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے شکست قبول کر لی ہے آپ کی اوقات ہی نہیں یہ مناظرہ کرنی کی اور چھے دن کے اندر اگر آپ کا جو جواب آتا ہے اور جواب یہی ہے فالتو باتیں نہیں کرنا جیسے آپ کی عادت ہے ادھر ادھر کی حاک نہ نہیں مدے کی بات مدے کی یہ سے بھی تنی بات کافی ہے ہمارے لئے کہ فاروق رضی صاحب آپ کی ویڈیو ہم نے سن لی ہم تیارے مناظرے کے لئے اپنے علماء کے دستخط کے ساتھ اپنے ادھرے کی اپنے مدرسے کی لیٹر لے کر آئیں گے جس میں تحریر ہوں گا کہ صاحب میں علیہ حدیث کا مناظر ہوں یہ پھلانے مولانا نے ویڈیو بنا دیا یہ کوئی میار نہیں رکھتے ادھرہ مدرسہ مدرسہ مانا جاتا ہے جناب مدرسہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی اچھا مولوی اور پھر وہ مولوی کی تائیت تو ہمیں قطن نہیں چلیں گی سننے میں آیا ہے کہ مولوی صاحب جو آپ کی تائیت کر رہے ہیں وہ بھی سنی سنائی بات ہے اب تک تو دیکھا نہیں اس کی تائیت ہمارے کیا تاب آئیں گی کہ اس کو خود ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا تو وہ سامنے نہیں آ رہا ہے جو خود ہمارا مناظرے کا چیلنج خود کو بھل نہیں کر رہا اس کی تائیت کون سے کام کیے بھائی اپنے ادارے سے تائیت لائیے تو بہرحال یہ میں نے باتیں کی ہے اور ایک آخری بات کہ اب جو بھی آپ جواب دیں گے میں نے چھے دن کا ٹیم دیا تو ویڈیو کے ذریعے دیں گے چمچوں کے ذریعے جواب نہیں ہے آپ کے چمچوں سے ہمیں کوئی غرض نہیں اور نہ ہماری طرف سے کوئی بول رہا ہے اگر میری کوئی چمچہ گری کر رہا ہے میں واضح کر دوں میں نے کسی کو اپنا کوئی چمچہ بنایا نہیں میرا کوئی نمائندہ نہیں میرا کوئی اسسسٹنٹ نہیں میں جو کچھ بولتا ہوں اپنے بل پہ بولتا ہوں اور جبکہ ظاہر سی بات ہے اصولی بات ہے مناظرہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے مناظرے میں صرف آپ بولیں گے میں بولوں گا آپ دلیل دیں گے میں دلیل کاٹوں گا میں دلیل دوں گا آپ دلیل کاٹیں گے جب ہمیں کرنا ہے تو ہمیں بیچ میں کسی میڈیٹر کی اور کسی چمچے کی ضرورتی نہیں ہے تو آپ کی طرف سے کون سے چمچے نے کیا بولا نہ میں سنتا ہوں نہ میرے پاس اتنا وقت ہے نہ میں ان باتوں پر دھیان دیتا ہوں میری طرف سے اگر کسی نے میری چمچہ گری کی ہے حالانکہ میں نے کسی کو نہ چمچہ بنایا ہے نہ سیکیٹری بنایا ہے نہ میڈیٹر بنایا نہ آسسٹینٹ بنایا اس کی بھی میرے نزدیک کوئی ویلو نہیں ہے ویلو ہے جو آپ مجھے ڈائریک مخاطف کر کے ویڈیو پر بولیں گے ویلو اس بات کی ہے جو میں ڈائریک بولوں گا تو جناب اب یہ ہٹائیے نقاب پردہ ہٹائیے اور وہی بات میں پھر کہوں گا کہ صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں جب پردہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں تو ویڈیو پر جواب دیجئے تاکہ ویڈیو پر جب یہ بات انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب پر آ جائے یہ یوٹیوب پر ہم اپلوڈ کر رہے ہیں آپ بھی اپلوڈ کیجئے گا تو لوگوں کو حالات معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور آئندہ پھر جو ہے قسم بیانی جھوٹ اور مستقبل میں کسی اور طرح کے انکار کی کوئی گنجائش نہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم اہل سنت و جماعت کے قائل و نظریات پر مضبوطی عطا فرمائے اس پر استقامت عطا فرمائے اور آپ کے لئے پوخان صاحب والسلام علیہ من التبالودہ اور تمام سنی بھائیوں کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ